سلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایسے تمام ہواتی ہیں جو کہ تھوڑی موٹی ہوتی ہیں پیٹ کافی زیادہ ان کا بڑا ہوتا ہے تو وہ کمیز کی سائٹ کے سلائک اس طریقے سے لگایا کریں اور ان کی کمیز کی کٹنگ ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ ہے وہ کمیز جس کے ہم سب سے پہلے لیں گے لیندھ کمیز کو wehیں اچھ سے سیٹ کر کے رکھ لیا ہے کمیز کی لیندھ لینے کا طریقہ یہ ہوگا ایک انچivities ہوں کو پہلے لینے کے بارے ہیں اگل ہوں کو ایک انچ چھوڑے لیں گے ایک انچkiye اوپر سے چھوڑے لیں گے اور ایک انچیں نیچے سے چھوڑتے ہوئے हم نے اس کی توٹل لیندھ کو پورا کر لینا ہے اس کی لیندھ مالی کے بارے ہیں وہ ان سے نصرے کے بعد لینہ два سے ہواnova ہے جنگیں گے موٹی ہو رہا ہے تو میرے سائز اس لحک سے رکھیں گے کیا سائز ہم نے نارمل سائز سے تھوڑا ایکسٹر ہی رکھیں گے اس کی ریزن ہی ہے کہ کیونکہ ہیپ کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے تو ہم نے اس کا گیر کا سائز پھر بڑا رکھنا پڑے گا گیر کا سائز اس لحظر ہوں اس لحظر ہوں سائز کے اوپر چاپ کے اوپر ہم نے لگانی ہے سلاحیاں سلاحی کے لیے بھی کپڑا نکل آئے اور ہپ کے لیے بھی ہم تھوڑا سا اکسٹر کپ� اگرام لنکھ کے پاس پر jorn decía M definition یہ اوپ ساکند ہے وہیںасибо کمیز کے پیچھے پیائی سائڈ ہے اچھی Zack anime و منہ پیٹ بڑا ہے کمیز کی سائٹ کرنا ہوتا ہے کمیز کس سائٹ کس لگ ojos کس طریقے سے ہاغھنا ہے یہ تمام چیزیں میں شیئر کرنا ہوں سب سے پہلے آتی ہے تیرے کی تیرہ کی باند رہا تھا 15 tão بند رہا تھا سلائے سمیت جب تیرہ کمیز کا بلکل تیار تیرہ تھا وہ پندرہ انچ کے قریب مار رہا تھا تو ہم ساڑھے سات کے اوپر نشان لگائیں گے ہم نے تیرہ ایکسٹرہ نہیں رکھنا تیرہ ایکسٹرہ نہیں رکھیں گے اگر تیرہ ایکسٹرہ رکھیں گے تو یہ لٹک جائے گا تیرے کو ایکسٹرہ نہیں رکھیں گے تیرے کو رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا یہاں سے جب ہم اس کی اوپر پرچھے کٹائے کریں گے تو وہاں سے بھی ہمیں ہاف انچ مل جائے گا یہاں سے جب ہم کٹنگ کریں گے تو یہاں سے بھی ہمیں ہاف انچ مل جائے گا اور نیچے شورڈر سے شورڈر کی جب ہم کٹنگ کریں گے تو وہاں سے بھی ہمیں ہاف انچ مل جائے گا تو وہاں ایکسٹرہ جو ہے وہ تیرہ ہمارا بان جائے گا یہاں سے بھی شورڈر سے بھی ہمیں ہاف انچ مل جائے گا تو ہماری جو تیرے کی کٹنگ ہے نا اتنی ہی رکھیں کہ ہماری تیار کمیز کا ٹیر ہے ایکسٹرا ہمیں ٹیرہ بلکل بھی نہیں لینا اس کے بعد لیں گے شولڈر کا سائز شولڈر کا سائز بان رہا تھا 9.5 ساڑھے 9 انچ کے قریب اس کے شولڈر کا سائز بان رہا تھا تو ساڑھے 9 کے اوپر ہی ہم نشان لگائیں گے 9.5 کے اوپر ہی ہم نشان لگائیں گے ایکسٹرا ہم نے شولڈر جائے وہ بھی ہم نے ایکسٹرا نہیں رکھنا جب ہم کٹنگ کریں گے شورڈر کی تو بھی ہمیں ہاف انچ کے قریب ایکسٹرا کپڑا مل جاتا ہے تو اس لئے ہم نائن پائنٹ فائنچ کے اوپر ہی ہم اس کی کٹنگ کا نشان جو ہے وہ دکھائیں گے نائن پائنٹ فائنچ کے اوپر میں اس کا شورڈر کا سائز رکھنی ہوں اس کے بعد داری آتی ہے چیسٹ کا سائز لینے کی تو چیسٹ کا سائز لے رہی ہوں چیسٹ کا سائز اس کا باندھا تھا ٹونٹی ٹو انچ کے قریب بائیس انچ کے قریب اس کا چیسٹ کا سائز تھا چیسٹ کا سائز باندھا تھا بائیس انچ کے قریب چیسٹ کا سائز جو نشان جو میں گیارہ انچ کے اوپر لگا رہی ہوں اب دیکھیں یہ میرا شورڈر کا سائز اور چیسٹ کا سائز دلکل بڑابر آ رہا ہے جو ہم نے سی لئے نشان نشان جو رکھا رہی ہے شورڈر کے لیے سائز لگایا تھا نائن پائنٹ فائنپ اور چیسٹ کو بڑابر آ رہا人ہ ہماری بڑابر بن گا جو گھلائی میں کنگ کینی ہوتی ہے اس کوeten ہوں دیکھ اللی پائنٹ فائنچ کے مطعم قریب نیزا کمر کا سائز کا نشان جو ہے وہ لگا لینا ہے 10.5 انچ کے اوپر ہم نے اس کی کمر کا نشان جو ہے وہ ہم نے لگا لیا اس کے بعد باری آتی ہے ہپ کے نشان کی تو ہپ کا جو نشان ہے وہ ہم دیکھیں گے کتنا لگائیں گے ہپ کا نشان جو ہے وہ ہم 16 انچ کے اوپر لگائیں گے ہپ کا نشان جو ہے وہ ہمارا بنے گا 13 انچ 26 انچ اس کا ٹوٹل سائز تھا ہپ کا تو 13 انچ کے اوپر میں نشان لگا رہی ہوں یہ ہپ کا سائز جو تھا وہ پرنٹی سکس بان رہا تھا تو پرنٹی سکس بان رہا تھا تو تھرٹین کے اوپر میں نے ہپ کا نشان جو ہے وہ میں نے لگا لیا اب اس کے جو سائیڈ کی سلائی کا سائیڈ کا سلائی کا جو ہم نے حساب رکھنا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے رکھا جاتا ہے عموماً ہوتین کیا کرتی ہے تو اس کا سائیڈ کی سلائی کا نشان لیتے ہیں یہاں نیچے سے جو پہ پیکا ایک گل طریق ہے یہاں نیچے سے اس کے سائیڈ کی سلائی کا حساب نہیں حساب رکھنا ہوتا ہے یہاں سے اس کا حساب رکھنا ہوتا ہے یہاں ویسے اس کا جو بند رہا ہے نا موٹی نارمل ہوتین کا کو تو حال ہم لگتے ہیں ،رگ idagہم پیٹ زیادہ بڑھا ہے آپہ کارس باڈی ساز آدمی مفيängen ہے ،پر آپ نے 16 уш چگدیا ترانے بھی ،ابنہ اپنے مناطق یقین آپ پیٹ زیادہ بڑھا ہے۔ جسم کا حصہ ہے وہ ننگا ہو جائے گا تو آپ 16 انچ کے اوپر آپ کی نشان لگائیں جو کہ بلکل ایک پرفیکٹ سائٹس لائی ہوگی تو 16 انچ کے اوپر ہم جو ہے اس کی سائٹس لائی کا جو نشان ہے وہ لگائیں گے اب آپ جہاں پہ نمبر دو ٹپ آپ یہ دیکھیں یہاں اوپر سے ایک کپڑا برابر آ رہا ہے لیکن ہپ والی سائٹ کے اوپر جہاں پہ ہماری ہپ ہے ہپ کا ہم نے نشان لگایا تھا وہاں سے میں نے ہاف انچ کے قریب کمیز کو اوپر والی جو کمیز کا حصہ تھا فرنٹ سائٹ کو وہ میں نے ایکسٹر باہر کی طرف رکھ ہے وہاں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ہمارا ہپ کا سائز ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کا پیٹ پڑھے نا تو پیٹ رکھ والی جگہ سے کمیز کو کھچ لکھتی ہے تھوڑی سی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ ہاف انچ کے قریب کمیز کی فرنٹ سائٹ کو آگے رکھ دیں گے ہپ والی جگہ سے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو آپ کی پیٹ کے اوپر آپ کو جو کھچاؤ فیل ہوتا ہے وہ آپ کو کھچاؤ کبھی بھی فیل نہیں ہوگا اگر آپ کے پیٹ کا سائز تھوڑا بڑھا ہے تو پھر آپ ہن انچ کے قریب بھی یہاں سے کمیز کو آگے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پیٹ کا سائز نارمل ہے تو پھر آپ ہاف انچ ہی کمیز کو آگے سے ایکسٹر رکھیں تو آپ نشان لگا لیں گے آپ نشان لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عموما ہم جب کمیز کے نشان لگاتے ہیں تو آپ اس کو اپر سے گلائے میں لے کی آتے ہیں لیکن انچی تیپ کو پرفیکٹ نということ نہیں لگے گا کمیز رکھنا ہوں اوپر میں نے اس لئے گلائی کی شیپ دیا ہے اس لئے گلائی کی شیپ Leader مشاہ نہیں کیا یا اوپر میں نے یہ شیفر میں نے خوبصوات مختلف دیئے vereیت ہے ہم نے خوبصوات میلائی کی شیپ دیا ہے اگر ہم اوپر زیادہ ہے تو چ� fly ھاڈ اور پڑی ہم میلائی کی اس لئے گی تو پیٹ کے اوپر کچاؤں فیل ہوگا اور نیچے پیٹ والی چگہ سے کمیز جو ہے وہ لوز نہیں رہے گی پیٹ جو ہے وہ کھیچا کھیچا نظر آئے گا اور کمیز کے اندر الگ سے نظر آئے گا تو اگر موٹی ہوا تین اگر اس طریقے سے سائٹ کی سلائی لگاتی ہے تو پیٹ کے اوپر کچاؤں انہیں فیل نہیں ہوتا اور ان کی پرفیکٹ جو ہے سائٹ کی سلائی لگتی ہے تو اب کر لیتے ہیں اس کی کٹائی اوپر سے بھی مومولی سے کٹنگ کریں گے کمیز کی جو فرنٹ سائٹ ہوگی اس کے آگے سے ہم لوگ نے ڈیڈ انچ کے گریب کٹائی کرنی ہوتی ہے اگر بہت سلی مکت سے ہاتون کے آپ کٹائی کر دیں تو اگر کسی موٹی ہاتون کے آپ کٹائی کر دیں جس کا ویٹ نارمل سے تھوڑا زیادہ ہے تو کمیز کی فرنٹ سائٹ کی ڈیڈ انچ کے گریب وان پوائنٹ فائی انچ کے گریب لگتی ہے جہاں پہ کٹنگ کی جاتی ہے گریبیں ڈیڈ انچ کے گریب میں نے یہاں سے کٹنگ کر لی ہے گریبیں ڈیڈ olmas کے دفعی گریبیں ڈیڈ problematic جیسے کمیز کی فرنٹ سائٹ کے اوپر نشان لگائے تھے بلکل اسی طریقے سے کمیز کی بیک سائٹ کے اوپر بھی نشان جائے ہوں وہ میں نے مکمل کرنی ہے اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کمیز کا جو فرنٹ سائٹ کا گلہ ہوتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اگر ہاتون موٹی ہے تو اس کی کمیز کی فرنٹ سائٹ کا گلہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے پہلے ہم نے پیپر پٹی کو ڈبل کیا پیپ پٹی کو ڈبل کرنے کے بعد سب سے پہلے لینے ہم نے اس کے چڑھائی تننچ کے قریب کا کیا اس کے بعد ہاف انچ اوپر سے چھوڑتے ہوئے سیکس انچے ق samp کے اوپر نشان لگائیں گے خالف انچ اوپر سے چھوڑتے ہوئے سکس انچ کے اوپر نشان لگائیں گے اگر آپ خالف انچ اوپر سے سلاہی کے لیے نہیں چھوڑتے تو آپ سکس پانچ fetadres chanlas لگائیں گے وہ حساب ایک ہی بن جاتا ہے اوپر سلاہی کے لیے çھوڑ لیں یا نہ چھوڑیں تو ہم سکس پانچ فائف کے اوپر بھی نشان لگا سکتے ہیں اور اگر ہم نے اوپر سے خالف انچ نہیں چھوڑا ہوا یہاں پہ اگرアگین tre we ser patreon stitches یہ ہمارا گلے کے نشان ہے اندر سے ممولی سے ہم اس کو گلائی کی شیف بھی دیں گے یہ باہر کٹنگ کے نشان لگا رہی ہوں جو میں نے پیپر پٹی کی کٹنگ کہنی ہے ایکسٹرا وہ اس کے اور یہ اندر سے گلائی کی ممولی سے ہم نے گلائی کی اس کو شیف دینی ہے یہ باہر کٹنگ کے نشان ہے یہ باہر کٹنگ کے نشان ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ گلہ تیار ہو چکے ہیں یہ جو بہت زیادہ ڈیپ ہوگا اور نہیں بہت زیادہ چھوٹا ہوگا بہت کچھ نارمل سائز کے گلے کا سائز جو ہے وہ میں نے رکھے ہیں جو موٹی ہے تین ہوتی ہیں زیادہ وزی ہوتی ہیں ان کے گلے کا سائز اسنا ہی ہوتا ہے چھڑائی تین انچ کے قریب رکھی جاتی ہے اور لمبائی سکس پوائنٹ فائی یا سکس انچ کے قریب رکھے تو ہم گلے کی کرنی ہوتی ہے تو کمیز کا گلہ بنانے کا باقی وہی طریقہ ہے جو بہت دفعہ میں شیئر کر چکی ہوں کس طریقے سے ٹیچ کیا چاہتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہماری جو سائٹ کی ہیپ والی نشان ہے سلائی ہے وہ بلکل لوز آ رہی ہے پرفیکٹ نہیں آ رہی ہے اوپر سے ایک دم سے گھلائی میں نہیں آ رہی ہے یہاں سے تھوڑی سی لوز آ رہی ہے یہاں سے تھوڑی سی لوز رکھیں گے اور اس طریقے سے موٹی آواتین چاہتی ہیں وہ اپنی کمیز کی کٹنگ کا طریقہ اگر ان کا یہ ہوگا تو ان کی کمیز کبھی بھی آنکھیں پیچھے نہیں ہوگی اور پیر سے بھی جو ہے وہ ٹائٹ نہیں ہوگی اور گلہ بھی جو ہے بلکل پروفیکٹ ٹھیکے سے بن جائے گا تو سروح پرائے کریں اور اپنے ایک سپنے شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا و چون کو سبسکرائب کرنا مات پولیں اللہ حافظ